اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں جب قرآن پڑھتے تھے ایک کافر لوگ پیلر کے بیچے چھکے سے قرآن سنتے تھے اخنص بن شوریق، ابو سفیان، ابو جہل ایک مردبہ کا واقعہ ہے آپ توحجد میں قرآن پر رہے تھے کالی چادر روڑ کے آتے پیلر کے بیچے بیٹھ کے قرآن سنتے تھے جب آپ کی تلاوت اختتام کو پہنچتی وہ چھکے سے سرک جاتے تھے کسی پوائنٹ پر ملاقات ہوئی ابو جہل بڑا نکمہ انسان تھا اس نے کہاں یہ گلت کر رہے ہیں دین کو پتھر مارتے رات کو قرآن سنتے کسی نے دیکھ لیا تو کیا رائقائن کرے گا چلو وعدہ کرو اب آئندہ کل ہم تن میں سے کوئی نہیں آئے گا کہا چلو وعدہ اب نہیں آئے گا اگلا دن آیا اخنص بن شوریق سوچنے لگا وعدہ ہوا ہے وہ دونوں آئیں گے نہیں چلو میں چلا جاتا ہوں ابو سفیان سوچنے لگا وعدہ ہوا ہے وہ دونوں آئیں گے نہیں چلو میں چلا جاتا ہوں اور یہی بات ابو جہل نے سوچی وہ جو چنگاری لگی تھی وہ بوجی نہیں تھی بدستور جاری تھی اگلے روز تینوں آگئے پھر پوائنٹ پر ملاقات ہوئی ابو جہل نے کہا بھائی غلط کر رہے چلو پکا وعدہ کرو اب آئندہ کل تینوں میں سے کوئی نہیں آئے گا اخنص بن شوریق سوچنے لگا پکا وعدہ ہوا ہے وہ دونوں آئیں گے نہیں چلو میں چلا جاتا ہوں یہی بات ابو سفیان نے سوچی اور یہی بات ابو جہل نے سوچی اگلے روز پھر تینوں آگئے پھر پوائنٹ میں ملاقات ہوئی پھر ابو جہل نے کہا اٹھاؤ دے اٹھاؤ کی قسم لات ازہ منات ہوگل تین سو ساتھ پال کے رکھے تھے تو اب تو خدا کا مسئلہ آیا تو تینوں میں سے کوئی آیا نہیں لیکن اخنص بن شوریق کو نیند نہ آئی اس نے بڑا ڈنڈا لیا ابو سفیان کے گھر گیا کہا ابو سفیان جھوٹنا بولنا سچ بولنا تین دن سے ہم محمد کا قرآن سنتے بتا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے وہ گول مول بات کرنے لگا کچھ سمجھ آتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا کہا چل ابو جہل کے گھر ابو جہل سے ملاقات کی کہا جھوٹنا بولنا سچ بولنا تین دن سے محبب محمد کا قرآن سنتے بتا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے تو وہ کہنے لگا پہلے سے اس خاندام میں بہت ساری چیزیں چلی گئی نبوت بھی چلی گئی ہمارے پلے کیا رہے گا اخنص بن شرک کہنے لگا ایک جھوٹھیا ناہیت کی وجہ سے اتنی بڑی حسانیت کو تجھتلا رہا ہے تم دونوں کو آنا ہوتا ہو میں چلا اس نبی کا غلام بننے دس قدم دور نہیں گیا تھا ابو جہنہ تانہ مارا لو باپ دادا کا دن چھوڑ کے چلا یہی ایک جملہ اس ایمان میں رکاوٹ کا سبب بن گیا سلمانو یہ دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی آج ہم نے قرآن چھوڑا آج قرآن کی آیتوں پہ ہمارا ایمان نہیں رہا اللہ کے نبی کی زندگی چھوڑی اللہ کا قرآن کہتا ہے جو لوگ میرے قرآن پہ یقین نہیں کرتے میرے محبوب کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے ساتھ اے کرام کا احترام نہیں مانتے اہل دیت کا احترام نہیں مانتے آئیں گے سعزاب دور لگائیں گے وجہ اللہ الاغلال فی آناق اللہ دین کفروں حل یجزون اللہ ما کامو یعملون ان کے گلے میں طاق ڈال کر رسی ڈال کر کسید گری میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا آغازائے گی انا آتدنا للظالمین تمہیں کس نے بتلایا میرا قرآن بیوارسہ ہے اور ہم نے تو پڑا خطرناک عذاب تیار گر رکھا ہے ظالموں کے لئے کس نے بتلایا میرا قرآن بیوارسہ ہے دکانوں کے وارث موجود ہے مکانوں کے وارث موجود ہے دنیا کی ہر چیز کا وارث موجود ہے کس نے بتلایا میرا قرآن بیوارسہ ہے میں وہ دینی از بادشاہوں پانی پانی پکاروں گے زبانے کتوں کی طرح لٹک جائیں گی وئی یا صدی تو یو غاتو بیمائن کلمہ لیشویل وجو ایسا گرمہ گرم کھولتا ہوا پانی پلائے جائے گا ایک گھوٹ پیتے انتریہ کٹ کٹ کر راستے سے بار نکل جائیں گی آسمان نہ تھا سمین نہ تھی چاند نہ تھا سورج نہ تھا اللہ پاک جلل شانوں نے نوری فرشتوں کے سامنے سورے تاہا سورے یاسین کی تلاوت فرمائی نوری فرشتے فرمانے لگے کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جنہیں قرآن دیا جائے گا کتنی مبارک ہوں گے وہ کان جو یہ قرآن کا نگمہ سنیں گے کتنی مبارک ہوں گے وہ زبان جس کی تو موت بھی آ رہی ہوں گی زبان کہ اللہ کا قلم بھی جاری ہوگا کل قرامت کا دین ہوگا اللہ پاک جلنے شانوں کی طرف سے آواز آئیں گی میرا قرآن پڑھتے پڑھتے مرنے والوں کھڑے ہو جاؤ ایک جمع کیسی آئیں گی جن کے موں سے کستوری کی خوشبو آئیں گی سارا میدان مہد گیا سارا میدان مہد تر ہو گیا لوگ پوچھیں گے ہلا غلالہ میل یہ کون لوگ ہیں جواب ملے گا تم دنیا میں اپنے اپنے وقت میں کجریوں کے گیت سنا کر دیتے یہ بھی میرا قرآن سنا کرتا تھا موتائی صبحانس کی تھی کلام میرا تھا مسلمانوں یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قرب قیامت میں حالات اتنے بھی گڑیں گے لا یبقا من الاسلام الا اسمہ ولا یبقا من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرت وحی خراب من الہدہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا قرآن صرف رسمن پڑھا جائے گا مسجدہ زیب و زینت کی لحاظ سے آباد ہوگی لیکن ہدایت کے نور سے کھالی ہوگی حالانکہ یہ قرآن وہ طاقت ہے جو مردہ دلوں میں زندگی کی روح فنکنے والا ہے عمر ابن الخطاب کی کہانی یعنی معلوم ارے ننگی دلوار لے کر چلے تھے نوزباللہ بانی اسلام کا خاتمہ کرنے لیکن چند آیت سور تاہاں کی کانوں میں پڑی سارا پروگرام چینج ہو گیا پھر جب ان کی زبان سے قرآن کا نگمہ فوٹا کئی نوجوانوں کی تقدیریں بدل گئی اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی نماز پن نے فاروق عاظم کے صدیق اکبر کے زمانے میں بھی عورتیں مسجد میں آتی تھی فاروق عاظم کی اتدائی زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی بعد میں جب انہیں خطرہ لگا کہ عورتوں کا آنا کن فتنے کا سبب نہ بن جائے انہوں نے قدگن لگائی کہ اب عورت مسجد میں نہ آئے پھر جس زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی کا راستہ روک لیتا تھا چار پانچ مرتبہ اس کی مزاہمت کے انداز کو دیکھا وہ لڑکی کہنے لگی کیا چاہتا ہے کہاں میں تیرا عاشق ہوں تیری ایک ایک ادا پہ سو سو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں وہ لڑکی کہنے لگی میری ایک شرط ہے کیا لب کھول چالیس دن تو عمر کے پیچھے نماز پر میں یہاں حسب وعدہ کھڑی رہوں گی چالیس دن کے بعد تو جہاں کہے گا چلنے کے لیے تیار وہ لڑکا کہنے لگا اگر تو ملتی ہے تو چالیس دن کیا چالیس سال پڑھنے کے لیے تیار ہو کہاں نہیں چالیس سال نے چالیس دن پر کیا چالیس دن اس نوجوان نے عمر ابن الخطاب کے پیچھے نماز پڑھی چالیس دن کے بعد وہ لڑکی حسب وعدہ اسی جگہ کھڑی ہے وہ نوجوان حیاء کی چال چلتے ہوئے نظر جھکاتے اس کے پاس سے گزرتا ہے وہ لڑکی کہنے لگی ارے پہلے میرا راستہ روکتے تھے اب میری طرف دیکھتے بھی نہیں کب سے تمہارے انتظار میں کھڑی ہوں کہاں خیر سے کھڑی رہے عمر نے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جھوڑ دیا کاش آ جائے ایسے لوگ دوبارہ منصر شہود پر ان مسلوں کی زینت بن جائے جن کی زبان سے قرآن کا نگمہ پھوٹتا تھا کئی نوجوانوں کی تقدیریں بدل جاتی تھی آج ہمارے معاشرے کا حال تراری اندر ہوتی ہے بار بیٹھے بیٹھے گیم کھیلتے ہیں تراری اندر ہوتی ہے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں رکو میں جاتے ہیں ایسے دور لگا گیا تھے جیسے جنت کمائی ہو اندر امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں قرآن سناتے ہیں بار بینچوں پر بیٹھ کر فیس بوک پر اجنبی لڑکوں سے چیٹنگ کرتے ہیں مسلمانوں یہ قرآن ہمارے لئے وبل بنے گا یا قرآن ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنے گا اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا قرآن صرف رسمند پڑھا جائے گا مسجد زیب و زینت کے لحاظ سے آباد ہوگی لیکن ہدایت کے نور سے کھالی ہوگی اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے عظمت نصیب فرمائے بولو زور سے آمین